تو بیٹا ہی لاسٹ ہم اس کو سمپ کرنے جا رہے ہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پرنسپل فوکس اور پول کے جو درمیان کا فاصلہ ہے اس کو ہم فوکل اند کہتے ہیں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ سائن کنونشن ایک آرٹیکل ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں تو میررز کے اندر جو سائن کنونشن ہوتا ہے اس کے اندر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو کنویکس میرر ہوتا ہے اس کی فوکل اند ہم ہمیشہ نیگٹیو لیتے ہیں دوسری جو چیز ہے وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ میں نے سٹارڈ میں لکھا تھا کہ جو کنکیب میرر ہے وہ ویچول ایمیجز بھی کریئیٹ کرتا ہے اور وہ ریل ایمیجز بھی مناتا ہے ریل ایمیج کے کیس میں کیو کی قیمت جو ایمیج ڈسٹنس ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیو کس کو کہتے ہیں جو کیو ہوتا ہے سمال کیو اس کو ہم ہمیشہ پوزیٹیو لیتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایمیج ہوتا وہ میرر میں کہاں بنا ہے یعنی پوزیشن آف ایمیج کیا ہے تو کیو کا مطلب پوزیشن آف ایمیج کیا ہے یعنی ایمیج کی لوکیشن کہاں پہ ہے تو کیو کی قیمت ویچول ایمیج میں ہمیشہ نیگٹیو ہوتی ہے یعنی کیو نیگٹیو ہوگا اور یہ ہمیشہ آپ کو کنویکس میرر میں کیو کی قیمت نیگٹیو ملے گی کیونکہ convex mirror always formed a virtual images یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی کون کے میں یہ positive بھی ہو سکتا ہے اور negative بھی ہو سکتا ہے اور ایک چھوٹا سے آپ کو آگے ملے گی P کے حوالے سی بھی تو P کا مطلب ہوتا ہے that is the distance of an object from the mirror تو P کی قیمت جو ہوتی ہے وہ ہم لوگ اس کو عموماً جو science conventions میں use کرتے ہیں sometimes لوگ اس کو negative اور positive بھی لے لیتے ہیں positive کا مرتب ہوتا ہے virtual objects اور positive کے لیے ہم لوگ استعمال کر لیتے ہیں real objects کے لیے تو اس کو آپ اپنے ایک level تک positive P کو ہمیشہ positive رکھیں Q اور F میں ذرا differentiate کر لیا گرے کہ Q negative کب ہوگا جب image virtual بنے گا چاہے وہ convex mirror ہو یا کون کے mirror ہو تو یہ sign convention کا ایک چھوٹا سا article تھا جو آگے تھا اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا وہ line جو center of curvature اور pole کو آپس میں ملاتی ہے اس line کو ہم لوگ principal axis کہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی جو definitions تھی وہ آپ کی کتاب کے اندر مجود تھی انشاءاللہ next جو میرا topic ہوگا وہ reflections related ہوگا syllabus ہمارا زیادہ ہے اس لیے تھوڑا سا focus کیجئے اس کو اس لیے میں ذرا تھوڑا سا تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کو لکھ کر بتا رہا ہوتا ہوں اگر جہاں مجھے لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہوں میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ چیزیں اس طرح سے ہیں i hope so now کہ جو بھی میں lecture آپ لوگوں پڑھا رہا ہوں آپ اس کو understand کر رہے ہوں گے thank you so much